اسلام علیکم جی سب سے پہلے تو Honorable Chief Guest of this evening Governor Hanif Khan صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج کے ہمارے ساتھ خوص جناب فرازو الرحمان صاحب پریزیڈنٹ کارٹی ان کے ساتھ ان کی جو پوری ٹیم ہے نگت صاحبہ محمدی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ وائس پریزیڈنٹ اور تمام عراقین کارٹی آپ کو خوش آمدید زبیر طفیل صاحب کی نوٹ سپیکر ہمارے ساتھ موجود ہیں سر آپ کا دور بڑا زبردست تھا ایسا پریزیڈنٹ ویسے تو دور ختم نہیں ہوا دور جاری ہے ابھی بھی اور جب آپ پریزیڈنٹ تھے فی سی سی آئی میں تو میں نے بھی ان سے بڑی چیزیں سیکھی اور خاص طور میں میں نے سیکھا کہ یہ جو جیسے آج ایکٹیوٹی ہو رہی ہے اب یہ سارے پین ہم خود لیتے ہیں یہ ساری اب جیسے حنیف صاحب ہے صبح تشام تک ان کے بعد آٹھ فنکشنز ہوتے ہیں ان کو کوئی پیسے تو نہیں ملنے ہوتے ہیں ان فنکشنوں میں جانے کے لیکن یہ سب جب ہم کسی عوضوں پہ بیٹھتے ہیں کسی جگہ پہ بیٹھتے ہیں یا ہم پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو ہر آدمی اپنا پین جو خود لیتا ہے اور یہ بات میں نے زبیر طفیل صاحب آپ سے سیکھی تھی اور جب آپ پریزیڈنٹ تھے جی بالکل اور ہم آج ساتھ جناب خالد پرویز صاحب موجود ہے جو کہ آئی ٹرپل ای پی جو ہے انجیننگ اور لیکٹونک کا سب سے بڑا ادارہ ہے پاکستان میں آئی ٹرپل ای پی نے ابھی پشتے دنوں جو ہے وہ ایکسپو بھی کروائی اس کے چیئرمنہ صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ ایک بڑا امپورٹن ڈینوما موجود ہے رشید گوڈل صاحب جو کہ ہمارے سرپرز بھی ہیں اور ان کی سرپرزتی ہمیں حاصل رہتی ہے مصر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں رشید گوڈل صاحب صاحب ایک ایمینے ہیں اور کراچی کا بڑا درد دل رکھتے ہیں بہت زبادہ سریعت کراچی کی نمائندگی کی اس کے علاوہ جتنی بھی بزنس کمیونٹی کے لوگ یہاں پر موجود ہیں آپ سب کون خوش آمدید کہتے ہیں آرسی کے بلوز کے جو میمبرز ہیں ان کو خوش آمدید کہتے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز کے سی اوز یہاں پر موجود ہیں ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں تو یہ پہلے میں نے کہا خوش آمدید کہہ دوں ہمارا پیچھے بن رزوان کا سٹال بھی موجود ہے آپ سب لوگوں کے لئے پرفیومز بھی ہیں جاتے ہوئے انشاءاللہ ضرور لیتے ہوئے جائیے گا اچھا جی یہ سبجک سے پہلے میں نے تھوڑی کچھ روایتی باتیں کی ہیں اب ہم سبجک پہ آ جاتے ہیں ایک بات تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے ایک بات کا اندازہ ہے کہ یہ جو دو گھنٹے آپ نکال کے آئے ہیں یہاں پر نہ آپ لوگ میری محبت میں آئے ہیں یہاں پر نہ آپ فراز و رحمان صاحب کی محبت میں آئے ہیں اگر آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ میڈن پاکستان کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں آپ میڈن پاکستان کی محبت کے لئے آئے ہیں آپ سب درد دل رکھتے ہیں میڈن پاکستان کا تو آپ کا ٹائم بہت قیمتی ہے اتنے لوگ یہاں موجود ہیں ہر ایک کا ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے لیکن آپ سب ایک فورم پہ جمع ہوئے ہیں ایک جگہ آکے بیٹھے ہیں کیونکہ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہیں اور اس بات کے بڑے سپورٹر ہیں اچھا جی اب صورتحال یہ ہے کہ پچھلے ایک ہفتے سے خاص طور پر بلکہ دس دنوں سے میڈین پاکستان موبنڈ کے اگینس بھی میں کہہ سکتا ہوں یا یہ کہہ لیجئے کہ میڈین پاکستان پروڈکس کے میڈین پاکستان سرویسز کے خلاف بھی کافی چیزیں ہوئی ہیں کوئی دو تین تین ایونٹ کراچی میں ہوئے ایک ایونٹ لاہور میں ہوا اور بہت ساری شاید ملٹی نیشنلز جو ہیں یا امپورٹر پروڈکس کے لوگ جو ہیں شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ان کو بین کرنے کے لیے یا ان کے خلاف جو کوئی موبمنٹ جو ہے شروع ہوئی ہے اس پر میں نے کل ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اور اس پر جو ویڈیو بنا کے ہم نے جو ہے جاری کی ہے اور آج ہم تھوڑا سا اس کا جواب بھی دینا چاہیں گے بات یہ ہے کہ یہ میں آپ کو فرنگلی بتانا چاہوں گا یہ کسی کے خلاف موبمنٹ نہیں ہے اور یہ کسی امپورٹر پروڈک کے خلاف موبمنٹ نہیں ہے یہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ جناب آپ ہماری جو ہے وہ جو امپورٹ ہے اس کو بند کر دیں بلکل یا مٹی نیشنل ہوگا کر دیں ہم ان کے رسپیک کرتے ہیں ہم رسپیک اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ایک جب پاکستان میں کوئی کچھ نہیں کر رہا تھا جیسے کہ فرنگلی امان صاحب نے کہا کہ انڈیا میں ہو رہا تھا made in انڈیا اور وہاں پہ بچارے وہ ہمارے پاکستان سے لوگ جاتے تھے تو ہمارے کپڑے دیکھتے تھے ہمارے جوتے دیکھتے تھے ہماری گاڑیاں دیکھتے تھے اور بولتے تھے وہاں یار پاکستان ہے بڑی امپورٹر چیزیں ہیں اور وہاں پہ ان لوگ کے بعد کچھ بھی نہیں تھا تو جب اس وقت جب ہمیں کرنا چاہیے تھا ہم لیٹ ہو گئے یہ کام جو ستر سال پہلے ہونا چاہیے تھا ساٹھ سال پہلے پچاس سال پہلے ہم لیٹ ہو گئے اس وقت ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا بات یہ ہے کہ اس وقت نہیں ہو سکا چلے اب ہو رہا ہے اب صورتحال یہ ہے کہ اب جو ہے اس موضوع پر جو ہے وہ بات ہو رہی ہے اور جب ہم بات کر رہے ہیں کہ اچھا اس وقت ہونا چاہیے تھا نہیں ہو سکا لیکن اس وقت ملٹی نیشنل نے امپورٹن رول ادا کیا جو میں بات کر رہا تھا اور اس میں یقینی طور پہ ہمیں ہمارے جو گیس موجود ہیں وہ گائیڈ کریں گے اور ملٹی نیشنل نے یہاں پہ جو ہے وہ انویسمنٹ کری اور ملٹی نیشنل نے یہاں پر جو ہے بوٹڈ پرڈکس کے حوالے سے اگر ان کا فارمولا باہر کا تھا تو انہوں نے یہ فیکٹریز دالی پھر جیسے آپ ایک بڑا کیمیکل زبرت فیل صاحب آپ کا ادارہ ہے تو یقینی طور پہ آپ ملٹی نیشنل کو بھی دیتے ہوں گے ایک ہمارے لوکل جو بزنس ہیں ان کو آرڈرز ملنا شروع ہوئے اسی طرح سے پیکچنگ یہاں پہ ہوئی اب جہاں پہ کیف سی ہے مکڈانلڈ ہے پیپسی ہے یونی لیورز ہے سب کے پیکچنگ یہاں پہ ہوتی ہے بزنس یہاں پہ بنا تو انہوں نے پاکستان میں آکے بزنس دیا اور پھر اس کے بعد جب یہاں پر ہوا ہے تو انہوں نے ٹیکس دیا اور ایک بڑا ٹیکس پاکستان گورنمنٹ کو پاکستان گورنمنٹ اس ٹیکس سے چلنی شروع ہوئی وہ نہیں ملٹی نیشنل کی وجہ سے اور پھر جب یہ چیز دیکھیں بات یہ ہوتی کہ تین چیزیں امپورٹن ہیں پہلی چیز ہے راو مٹیریل دوسری چیز یہ ہے کہ وہ پروڈکشن کہاں ہو رہی ہے منیفیکچرنگ کہاں ہو رہی ہے اور چوتھی چیز یہ ہے کہ وہ کمپنی کہاں کی ہے اگر مثال کے طور پر راو مٹیریل بھی پاکستان کا ہے یعنی اس میں جو چیزیں استعمال ہو لی اور راو مٹیریل سے پہلے جو ہے تیکنولوجی اور مشینری آتی ہے تو تیکنولوجی اور مشینری بھی اگر یہاں نہیں ہے کیونکہ یہاں نہیں تھی تو وہ باہر سے زکینی طور پر امپورٹن ہے اس کے میں ضرورت بھی تھی پھر راو مٹیریل اگر پاکستان کا ہے تو وہ یہاں پہ یوز ہوا اور اس کے بعد جو ہے راو مٹیریل کے بعد اگلی چیز جو تھی کہ یہی پر فیکٹری بنی اور یہی پر لوگوں کو روزگار ملا بڑی تعداد کے اندر اور اس کے بعد چاہے کمپنی اس کے بعد اگلا فیصلہ ہے کہ کمپنی وہ سب کچھ جو ہے پاکستان کی کمپنی نہیں کیا یا بھار کی کمپنی نہیں کیا اچھا اب یہ ایک موڈل ہے دوسرا موڈل یہ ہے کہ کمپنی یہاں کی ہے فیکٹری یہاں پر ہے لیکن راو مٹیریل یہاں نہیں ملتا اب پاکستان میں اگر ٹیکسٹیل کی بھی بات کریں تو اس کا بھی راو مٹیریل اب یہاں نہیں ملتا تو اب آپ پاکستان کا سب سے بڑا جو ایکسپورٹ ہے اس کے اندر بھی آپ کیا کریں گے اب میڈن پاکستان جو ہے چائے یہاں کیے لیکن چائے یہاں تو نہیں منتی اب آپ کتنا پاکستان کی کمپنیوں کو جو نام آج کال آ رہے ہیں تو وہ کہیں لیکن چائے تو اسے امپورٹ کرنی پڑے کی بات سے تو بسیکلی امپورٹ اور ایکسپورٹ اور یہ جو میڈن پاکستان پروڈکس یہ سب ایک مکسچر ہے ہم ان کو الگ الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے اور ہم کسی کے خلاف تحریک کر کے یا کسی کو بند کر کے یا کسی کے خلاف کوئی آواز اٹھا کر جو ہے یہ کام آگے نہیں بڑا سکتے اگر مثال کے طور پر ہم نے ایسا کیا تو مجھے ایک بات بتائیں پاکستان میں سب سے بڑی اس وقت ایک ضرورت ہے اور وہ یہ فورن انویسمنٹ کی ہمارے پر فورن انویسمنٹ کہاں سے آئے گی کیونکہ پاکستان کے اندر پاکستان کے لوگ کے پاس تو پیسے نہیں ہیں پاکستان کا جو کارواری لوگ ہے پاکستان کا انویسٹر تو رو رہے ہیں کہ جناب ہم جو ہے نہیں چل پا رہے اور اگر ہم نے جو ہے وہ اس طرح سے چیزوں کو غلط انداز میں دیکھنا شروع کر دیا تو پھر جو ہے وہ فورن انویسٹر جو پاکستان میں انویسمنٹ لے کر آ رہا ہے آنا چاہتا ہے ٹیکنالوجی لے کر آنا چاہتا ہے مہشنڈی لے کر آنا چاہتا ہے اپنا رو مٹیریل یہاں پہ لے کر آنا چاہتا ہے وہ آکے اس کے پیر رک جائیں گے تو اس لیے بہت ضروری ہے اور کہ ہم اس موبند کو سمجھیں کہ ہم ان کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ترقی میں ان کا رول ہے اور ہم اس رول کے رسپیکٹ کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہو گئی اب آپ دوسری چیز پہ آئیں تو پھر اگر ہم رسپیکٹ کرتے ہیں تو میڈین پاکستان سے مراد ہے کیا دیکھیں بات یہ ہے کہ میں یہاں خواتین کی بڑی تعداد موجود ہے میں اگر آپ سے کہوں حب الوطنی کی بنیاد پر آپ یہ شمپو استعمال کر لیں لیکن دو دن بعد آپ کے بال گرنے لگ جائیں میڈین پاکستان کے نام پر تو آپ کیا کہیں گے مثلا ایسی حب الوطنی چلے گی نہیں چلے گی نا آپ کہیں گی بھائی ٹھیک ہے میں تیار ہوں میڈین پاکستان کے لیے لیکن یہ مجھے کالٹی شمپو دو ٹھیک ہے میں سوپ جو ہے وہ کالٹی استعمال کرنا چاہتی ہوں لیکن مجھے کالٹی سوپ دو میں ٹوٹ پیس جو ہے یا ٹوٹ برس جو ہے کالٹی استعمال کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ یہ کالٹی دو تو میڈین پاکستان وہ اپنے بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہم نے اپنی پروڈکٹ کو جو انٹرنیشنل ایک میار ہے اس سے زیادہ بہتر بنانا ہے ہم نے اسے اپنے پیرو پر کھڑا کرنا ہے اور اس کے لیے حکومت کو نے آج تک جو نہیں کیا وہ آپ جیسے جو لیڈرز یہاں موجود ہیں آپ کے پریشر میں آ کر آپ کی مشاورت کے اندر وہ کرے گی ہماری انڈسٹری کو کیوں لینڈ نہیں ملتی سستی ہماری انڈسٹری کو کنسٹریکشن کے اندر سپورٹ کیوں نہیں ملتی ہماری انڈسٹری کو بجلی سستی کیوں نہیں ملتی ہماری انڈسٹری کو گیس کیوں نہیں ملتی ہماری انڈسٹری کو پانی کیوں نہیں ملتا تو اس پر کام ہوگا جب اس کو اس سب چیزیں ملیں گی تو وہ ایک competitive product بنا سکے گا اور کیوں نہیں سستی ملے گی بھائی ایک شیمپو جو بھار سے آ رہا ہے وہ جو ہے import کی بھی پیسے دے رہا ہے ٹیکسی بھی پیسے دے رہا ہے جب local بنے گا تو of course اس کی cost کم ہوگی اور آپ اس کو خوشی سے لیں گے لیکن بات یہ ہے کہ ہمیں quality لانی ہوگی تو اس لیے یہ ایک دن کی جدو جہد نہیں ہے یہ لمبی جدو جہد ہے ہمیں اپنی quality product لانے کی دوسری بات کیا ہے made in پاکستان میں marble کی آپ مثال لیں کہ ہمارا marble کٹتا ہے کتنہ خوزدبردست marble ہے ہمارے پاکستان کے اندر لیکن وہ جو value addition ہوتی ہے وہ باہر جاکے ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر made in China لکھا ہوتا ہے اور پھر اس کے اوپر made in کچھ اور لکھا ہوتا ہے تو ہمیں value addition پہ جانا ہوگا جو ہمارے پاس جو ہے raw material موجود ہے جو product موجود ہے اس پہ ہمیں بہتر کرنا ہوگا تو that is the made in پاکستان جب تک وہ value addition نہیں ہوگا وہ نہیں ہو سکے گا تو product جو ہے دیکھیں تین چیزیں بڑی important ہیں کیونکہ میں مختصر بات کروں گا کیونکہ بہت important لوگ یہاں موجود ہیں وہ زیادہ مجھ سے بہتر بات کرتے اس لیے میں بہت اپنی بات مختصر کر دیتا ہوں اور short کر دیتا ہوں تین چیزیں ہیں made in پاکستان کی جس کی movement start کی گئی ہے that is number one is product جس کی میں بھی تک بات کرتا رہا number two is services اور number three is human resource services جو ہے وہ سب سے important factor ہے مصد وہ one fifty two billion کی export کر رہا ہے آئی ٹی کی اور ہم three billion two billion کی بات کر رہے ہیں تو کتنا بڑا difference ہے یعنی اب نہ factory ڈالنی ہے نہ زمین چاہیے نہ بجلی کا ایسا وہ مسئلہ نہ گیس کا مسئلہ ایک لیپٹاپ لے کے بیٹھنا ہے اور آپ پہ ڈالر آنے شروع ہو گئے لیکن یہ ایک services کا بہت بڑا سیکٹر ہے جو کہ product کو آج پیچھے چھوڑ رہا ہے تو services یعنی کسی کو ہماری services چاہیے ہمارے پاس تو لوگ ہی لوگ ہیں پاکستان کی اگر یوت آبادی کی بات کی جائے تو اتنی بڑی یوت آبادی ہے تو ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے technology کی field کے اندر تاکہ رشید گوڑنل صاحب تاکہ ہماری services پہ ہم جو ہے اس پہ کچھ آگے کر سکے تیسری چیز کیونکہ میں بات مختصر کر رہا ہوں اسے بڑی لمبی بات ہوتی services پہ لیکن کیونکہ ہمارے گیس بات کریں گے میں مختصر بات کر دیتا ہوں اپنی human resource کی بات کر لیتا ہوں اب human resource مجھے ایک بات بتائیں ہم کیا human resource لے کر آ رہے ہیں میرے اور آپ کے ماتھے پہ لکھاوائے made in Pakistan آج آپ دنیا میں کئی بھی چلے جائیں امریکہ کی نیشنلٹی لے لیں کینیڈا کی لے لیں لیکن پھر بھی ہم made in Pakistanی کہلائیں گے تو ہم جو ہیں ہماری حکومتیں کیا product جو ہیں وہ use کر رہی ہیں اب اگر آپ بجٹ بات کریں اٹھاروی ترمیم کے بعد جو سوپو کو بجٹ ملتا ہے NFC کے تحت اس کے بعد وفاق کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ پہلے مہینے کی تنخواہ دے سکے اس کو جو ہے وہ جانا پڑتا ہے ادار لینے کے لیے IMF کے پاس یا مختلف ملکوں کے پاس جو ہے اپنی پہلے مہینے کی تنخواہ دینے کے لیے تو ہمارا اس وقت law ایسا بنا ہوا ہے کہ سوپو کو دے دیا جاتا ہے اور اس میں کوئی چھوٹا بجٹ نہیں ہے تعلیم کا صحت کا اچھا بجٹ ہے لیکن وہ کس طرح خرچ ہو رہا کہاں خرچ ہو رہا اس میں بہت بڑا سموال ہے تو ہم human resource میں اپنی product کیا بنا رہے ہیں کبھی ایک وقت تھا یہاں پہ جو تھوڑی سے ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں وہ اس بات کو مانیں گے کہ کراچی کے اندر کراچی university میں آپ کو دنیا بر کے لوگ ملتے تھے جو کہ یہاں تعلیم حاصل کرتے تھے تو آج کیا ہے آج کوئی آپ کے تعلیم حاصل کر رہا ہے ہماری ایک ہزار کے اندر بھی ہماری university نہیں آتی تو جب تک ہم made in پاکستان میں made in پاکستان product سب سے بڑا انسان ہیں یعنی یہ 25 کروڑ کی دنیا کا پانچ پا بڑا ملک ہے اگر ہم نے اس عبادی کو صحیح نہیں بنایا اور یہ دھائی کروڑ بچہ جو out of school ہے مجھے بتائیں یہ کہاں جائے گا یہ کن کے ہاتھوں میں جائے گا extremist بن نہیں بنے گا تو اور کیا بنے گا اگر ہم اس کو school نہیں بھیجیں گے تو ہمارے جو سرکاری سکولوں کا حال ہے ایک بہت بڑا بجٹ ہے جو سرکاری سکولوں میں کوئی دیا جاتا ہے لیکن وہاں پہ تعلیم نہیں دی جاتی مزتا یہ تو یہ بھی ایک الگ بہت بڑا سبجیکٹ ہے جس پر ایک pressure group بنانی کی ضرورت ہے کہ ہم بہتر انسان جو ہے produce کر دیں تو یہ بھی میں نے کہا کہ یہ جو میں نے human resource کی بات کی اور quality human resource کہ ہمارے خاص طور پر technology کی بات کریں تو ہمارے کبھی سر آپ ای ٹی پل ای پی کے سر یہاں پہ موجود ہیں این ای ڈی کے لوگ جو ہیں دنیا میں بڑا نام پیدا کیا انہوں نے آپ بھی این ای ڈی کے ٹیچر رہے ہیں اور بہت ہزاروں آپ کے سٹوڈنٹس ہیں لیکن آج جو ہے وہ ہم اس جگہ پہ نہیں ہیں کہ ہم انڈیا کا مقابلہ کر سکیں اور technology کی میدان میں ہمارے لوگ جا سکیں میں بات اپنی بلکل ختم کرتا ہوں اس بات پر کہ آج سے سات سال پہلے کہ شاید ہم نے یہ ابھی فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کی ویسے مسئلہ شروع کیا ہے تو میں اس کا جواب پر یہ بات کہا رہا ہوں کیونکہ اس پر بھی بہت زیادہ تنقید آئی ہے ہمارے اوپر کہ یہ فلسطین اور اسرائیل کی جنگ تو ابھی معاملہ شروع ہوا ہے ہم دوزار اٹھائیس مہی دوزار بائیس کو ہم نے اس کا بقیدہ طور پانچ ہزار لوگی ڈی پیز بنائی تھی آپ میں سے بہت سارے لوگی ڈی پی بنی تھی میڈی پاکستان موبمنٹ کی اس وقت ہم نے اس کو لانچ کیا تھا تو اس کے بعد دو سال تک ہم اس کو سوشل میڈیا لانچ کرتے رہے پھر ایک ہمارا اینویل کنونشن ہوا پریسیڈنٹ ہاؤس اسلام آباد میں تو وہاں ہم نے جب میڈی پاکستان کا ذکر کیا تو ہم نے رکست کی پریسیڈنٹ صاحب سے کہ جناب کراچی بزنس کیپٹیل ہے وہاں آئیں ہم اس کا اوفیشل لانچ کریں گے تو پھر چھبیس اگس ٹوینڈی سکس اگس کو ہم نے اس وقت بھی اسرائیل کی جنگ نہیں شروع ہوئی تھی وہ ساتھ اگس ساتھ سیونس سپتمبر کو شروع ہوئی سیونس اکتوبر کو شروع ہوئی تو ہم نے چھبیس اگس کو اوفیشل لانچ کیا اناؤگریشن کیا پی سی ہوتل کراچی میں اور تھارٹی فائف سی اوز کو پریسیڈنٹ آب پاکستان نے میڈن پاکستان ریکاغنیشن ایوارڈ دیا ہمارے فنکشن میں جنہوں نے میڈن پاکستانی رکام کیا ہے ان کو سراحہ اپریشیٹ کیا تو میں اس کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہم اس طرف جانا چاہتے ہیں کہ ہم یہ لوگوں کو بولیں کہ یار یہ اسرائیل پروڈک کا بائیکارڈ کرو اور میڈن پاکستان یا میڈن مسلمان پروڈک لے لو یہ بہت بہت مختصر اور چھوٹی بات ہو جائے گی آپ دیکھیں اس کے مقابلے میں اگر کوئی بات ہو سکتی تو وہ ایک ہو سکتی اور یہ میری آخری بات ہوگی آج کی کہ دیکھیں آپ اپنا یہ بیلڈنگ منی تھی جب تو اس کا امرجنسی ایگزٹ بنایا گیا ہوگا کوئی فیکٹری بنتی ہے تو اس کا امرجنسی ایگزٹ بنایا جاتا ہے رشید گوڑلل صاحب خالد پرویس صاحب اور آپ اپنا گھر بھی مناتے ہیں تو سوچتے کہ کل اگر آگ لگے گی تو میں کوئی امرجنسی ایگزٹ بنا دوں کہ کہاں سے میں نکلوں گا تو اس کا جواب پاکستان مومنٹ کا یہ اسرائیل فلسطین کی جنگ نہیں ہے اس کا جواب یہ امرجنسی ایگزٹ ہے کہ ہم جس خطے میں رہتے ہیں ہمارا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے سیکیورٹی کا ہمارا بھی بہت بڑا مسئلہ ہے ڈیفنس کا کل اگر جو ہے پاکستان پر خدا نخواستہ برا وقت آتا ہے تو مجھے بتائیں ہماری جب امپورٹ بند ہو جائے گی دنیا سے یا ہمارا یہ دنیا کا پانچوں بڑا ملک ہے پچیس کروڑا بادی ہم کہاں لے کے جائیں گے اس کو تو یہ اس کی تیاری ہے میڈن پاکستان پروڈکس تو ہمیں کل اس کی تیاری کرنی ہے جو کہ ہمیں چالیس سال پہلے پچاس سال پہلے کر دینی چاہیے تھی لیکن ہم لیٹ ہو گئے تو مجھے امید ہے کہ ہم نے جو ایمائی پی ایگزیکٹیف کلپ بنایا ہے اس میں آپ سب لوگ میمبر بنیں گے ہماری سرپرستی کریں گے اور اس لئے میں جیسے آج یہاں پروگرام ہو رہا ہے اسی طرح کہ ہم نے دسمبر فرس ویک کے اندر ایک اسلام آباد چیمبر میں اور ایک لاہور چیمبر کے اندر پروگرام رکھا ہے اسی طرح سے یہاں کراچی ابھی اس مہینے کراچی کے چیمبرز میں پروگرام ہے ایکسپو اور یہ پروپ ٹیک وہاں پہ ہمارا ایونٹ ہے تو ہم ہر ہفتے ایک ایونٹ کر رہے ہیں اور میرا تقریباً کوئی میں آٹھ دس ٹی وی شوز اس میں اپنے آپ کر چکا ہوں تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کی آواز بنیں گے اور اس میں جو ہے ہماری سرپرستی بھی کریں گے ہماری رینوائی بھی کریں گے اور اس میں آپ ہمیں گائیڈنس فرام کریں گے آپ کا بہت بہت شکریہ Thank you very much